ایک اور خبر آئیشہ خودکوشی معاملے سے کو لے کر ہے وہیں آئیشہ خودکوشی معاملے میں اب ایک نیا مور سامنے آیا ہے شوہر عارف خان کو تین دن کی ریمان کے بعد دوبارہ آج میٹرو پولٹن کوٹ میں پیش کیا گیا سماعت کے دوران آئیشہ کے وکیل اور ان کے اہل خانہ کو آئیشہ کا لکھا ہوا ایک خط بھی دستیاب ہوا ہے جو اس کیس میں ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے پولیس نے کہا کہ ہمیشہ ہمیں آئیشہ کے ہاتھوں لکھا ہوا ایک خط بھی ملا ہے جس کے زبان ہندی ہے اور تحریر انگلیزی یعنی کہ رومان میں لکھی ہوئے اس میں آئیشہ نے اپنے شوہر عارف سے کہا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں تم نے مجھ پر غلط الزام لگایا میرا نام کسی غیر کے ساتھ جوڑا مجھے چار چار دنوں تک بھوکا رکھا مجھے پریشان کیا جو میں نے نہیں کیا اس کی مجھے سزا دی یہ سب باتیں اس خط میں لکھی ہوئے ہیں اس خط کو مدید تفتیش کے لئے اپیسل میں بھیجا جائے گا وہی آئیشہ کے والد یاقد علی کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عارف کو فانسی نہ دی جائے بلکہ عمر قید کی سزا دی جائے تاکہ وہ زندگی بھر جیل میں تھرپے اور اس نے آئیشہ کے ساتھ جو کیا اسے اس کا احساس ہو